سطر مملکت عارف علوی کا اعزاد کشمیر قانون ساز اساملی سے خطاب کہا مقبوضہ کشمیر کے عوام مصر سے قربانیاں دے رہے ہیں کشمیر پر پاکستانی سیاسی خیادت نے ہمیشہ ایک جہتی کا مظاہرہ کیا ہندوستان آگ سے کھیل رہا ہے اخلیتوں سے برا سلوک تباہی کی طرف لے جا رہا ہے اگر بھارت کوئی مضبط قدم اٹھانا چاہتا ہے تو مذاکرات سے مسئلہ کشمیر حل ہو سکتا ہے وزیر اعظم عمران خان آج کوٹلی لائن آف کنٹرول کا دورہ کریں گے کوٹلی میں جلسہ عام سے خطاب بھی ہوگا پی ڈی ایم بھی آج وزفر آباد میں یوم کشمیر جلسہ کرے گی بھارت نے انسانی حقوق کو پامال کیا کشمیری بھارتی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں وزیر اطلاعات شبلی فراسکر ریلی کے بعد خطاب کہا خطہ کشمیر کو جیل میں تبدیل کر دیا گیا ہے ہم کشمیری بہن بھائیوں کو کبھی نہیں بھولے ہیں اخلاقی اور سفارتی حمایت ہمیشہ جاری رہے گی نیبور آزاد کشمیر میں یومی ایک جہتی ہے کشمیر پر ایک منٹ کی خاموشی منگلہ پل پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائے گی ملک بھر سے بائیکرز بھی پہنچے مبوض آبادی میں قید بہن بھائیوں کی حمایت میں نعرے فضا کشمیر بنے گا پاکستان کی صداوں سے گونج اٹھی پی سی بی انٹی کرپشن کی راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں کارروائی سٹے بازوں کو گراؤنڈ سے معلومات فراہم کرنے والا شخص گرفتار مشکوک شخص کا فون ریکارڈ حاصل کر دیا گیا اور راولپنڈی چیچ میں پہلی اننگز میں پاکستان نے سات کھلاریوں کی نقصان پر دو سو انتیس رنس بنا لیے کپتان بابر آزم ستتر فواد عالم بیالیس رنس بنا سکے لنچ بریک سے پہلے فہیم اشرف کی ففٹی مکمل موسیقی